عابد معصومی صاحب کے ساتھ ہمارے آج کے تیسرے بزرگ نات خان صاحب جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں الہاج افتخار حسین طاہر صاحب ان کا گوجرہ پاکستان سے تعلق اور آج جناب یہ بھی ہماری خصوصی دعوت پر یہاں تشریف لائیں آپ کا بھی بہت شکریہ اور افتخار حسین طاہر صاحب کے بارے میں یہ میں کہنا چاہوں گی کیونکہ کافی علیل ہیں یہ اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ایک بہت ہی نیک مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے ہمیں دعوت دی اور یہاں پر بھی آئے اور یوکی میں بھی انٹرنیشنل نات اسوسییشن کی طرف سے دعوت ہے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے پروگرام سے پہلے یہ کہا جی کہ ضرور جتنے بھی اپنے ناظرین ان سے ریکویسٹ کیجئے گا کہ ان کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا فرمائیں تو جناب آپ لوگ ضرور ان کے لیے دعا کیجئے گا اور ویسے بھی جو کام اور جو خاص طور پر خدمت یہ سر اجرام دے رہے ہیں اس کا تو جتنا ثواب شاید اس کو گنا نہیں جا سکتا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ریکویسٹ کی کہ تمام ناظرین سے ضرور یہ کہیے گا کہ ان کے لیے دعا فرمائیں تو جناب ان کے لیے ضرور دعا کیجئے گا بہت شکریہ آپ تینوں معزز نمانوں کا گفتگوہ کے سلسلہ بھی شروع کریں گے جناب اور خاص طور پر آپ لوگوں کے خوبصورت آواز اور جو خوبصورت کلام آپ سناتے ہیں وہ تو اپنی جگہ اور ہمارے ساتھ کالرز بھی آئیں گے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی خواہش ہے کہ ایسے ناد خان حضرات کے سامنے ناد سنائی جائے جو انہیں ایڈوائز بھی دے سکیں اور ان کے لیے جو بہتر تجویز جو ہے وہ بھی کر سکیں برحل میں پیر نصیر ادی نصیر صاحب کے حوالے سے کچھ بات آپ سے شروع کرنا چاہوں گی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہمیں موجود نہیں اور ان کی شائری کے حوالے سے خاص طور پر کافی عرصہ آپ نے صدق گزارہ میں چاہوں گی کہ اگر اسی بات سے ہم پروگرام کا آغاز کریں بہت شکریہ اور ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کا بہت مشہور ایک دفعہ پھر آپ لوگوں نے ہمیں یاد کیا اور ایک مبارک مہینے میں ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے اور پھر اس حوالے سے بھی اس پروگرام کو حاصل ہے کہ میں یہاں حضرت پیر نصیر الدین نصیر کی شخصیت کی اوپر کچھ کہنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں پیر صاحب کی جو شخصیت ہے جیسا آپ نے خود بھی ان کے ساتھ کئی پروگرام یہاں اس سٹوڈیو میں کیے ہیں اور بڑے یادگار پروگرام تھے ان کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے بس یوں کہہ لیجئے کہ میں اس کا نام نہ لوں لوگ پھر بھی پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے ہم بات کریں گے لیکن کولرز کو شامل کرنا ہے آج کے اس محفل میں جی اسلام علیکم کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں میرا نام محمد رفقر ہے جی جی اور میں علطاف صاحب سے بات کر رہے چاہتا ہوں جی بات کچھے بول رہا ہوں میں سن رہا ہوں آج علطاف دو بیٹھے ہیں جنب آپ کو علطاف صاحب گائے پڑھے ہیں علطاف جو ہے وہ لطف کی جمعہ ہے تو وہ بھی بہت سارا ہوتا ہے یہ علطاف تو آج تو واقعی دو علطاف یہ کرم بالائے کرم ہو گئے ہیں جی بات کیجئے جی سلام علیکم والیکم السلام حضور کیا اللہ ٹھیک ہو اللہ کا احسان الحمدللہ میں آسکر بھارا ہوں ریڈنگ سے جی آسکر بھائی خیریت کیسے ٹھیک ہو اللہ کا کرم الحمدللہ یہ اتنی ٹیم بیٹھیں ہیں سلام کو میرے دوسرے اسلام بولو والیکم السلام اور کیسے کیسے مزاج ہیں بس اللہ کا کرم آپ کو دیکھا پروگرام دیکھا بلے میں آپ کو یاد کیا اسلام کھا لوگرہ سے بات ہو جائے بہت شکریہ ازنا بہت شکریہ آپ نے کال بھی کی اور یہ بھی گزارش ہے جناب کے سوا بارہ تک یہ پروگرام جو ہے وہ جاری رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام دیکھتے رہیے گا جی اپ گفتگو کا آغاز جی میں یہ کر رہا تھا کہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی شخصیت جو ہے اس کو ہم کسی خاص حوالے میں کسی محدود نہیں کر سکتے بلکہ شائری کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں بھی ایک چینل پہ بات ہو رہی تھی تو وہاں بھی میں نے ارد کیا تھا کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں صفت محصوف شخصیت کے مالک تھے اور شائری ہو نصر ہو نظم ہو یا پھر کوئی ایسا علمی مقالہ پیر نصیر الدین نصیر ہر میدان میں اپنے آپ کو ایک نمائع مقام پہ ہمیں نظر آتے ہیں پیر صاحب کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے جو ان کی پہچان بنی ہے عام ہمارے لوگوں میں وہ تو حوالہ نات کا ہے لیکن نات کے علاوہ جو ان کا علمی کام ہے جو ان کی بہت مارکہ تلارا کتاب ہے وہ جو سب سے پہلے کی جو کتاب آئی وہ شائری پہ ہی مبنی تھی اس کا آغوش حیرت کے نام سے جو فارسی ربائیات کے اوپر وہ مبنی تھی اور ربائی ایسی سنف ہے شائری کے اندر کہ جو سب سے مشکل ترین سنف ہوتی ہے اور پیر صاحب نے جب کسی کتاب کے لکھنے کا ارادہ کیا تو سب سے مشکل ترین جو سنف تھی اس کا انتخاب کیا پیر صاحب نے اور اس میں جو ان کو کامیابی ہوئی جو اس وقت کے جو جن لوگوں نے پیر صاحب کی کتاب کی اوپر جو تفسریں لکھے اور جو فلیپس لکھے وہ اپنے دور کے بڑے منتحی لوگ تھے اور انہوں نے پیر صاحب کی جو بات ان کی جو کلام کی اوپر جو تفسرہ کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن پیر صاحب کی نصر کا اگر آپ بات کرتے ہیں تو پہلی کتاب ان کی جو ہے وہ نام و نصب ہے اور وہ بہت معروف کتاب ہوئی اور اس کو عالمگیر شورت حاصل ہوئی عالم اسلام میں جو جو لوگ جن لوگوں کو موقع ملا اس کتاب کے پڑھنے کا تو وہ حضرت سید نا غوث آزم کی سیادت پر اس کے علاوہ ایک خاص فکری مسئلہ تھا جس کے اوپر بہت عرصے تک بحثیں چلتی رہی ہیں اور ابھی بھی وہ بحثیں ختم نہیں ہوئی ہیں ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے لیکن ان کی ذات کے ساتھ جو وہ بحث ہی وہ ابھی تک جاری ہے بہت مارکہ تو لارا کتاب ہے اور بہت ساری تصانیف ہیں پیر صاحب غزل کے بہت کلاسیکل شائرت ہے اس دور میں جبکہ غزل کہنے والے لوگ اس میں نئی نئی جہتیں وہ لارے ہیں نئی نئی موضوعات کے ساتھ لیکن پیر صاحب نے